گجیا کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹری لگتی ہے اور ہولی کے حسر پر ہر گھر میں تیار کی جاتی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سوڈی اور ماوی کی گجیا بنارے کا بکدم آسان اور سمپل طریقہ تو ہماری ویڈیو کے ساتھ میں لازتک بنے رہی ہے ہیلو ایو ایو ایس کی جن میں آپ کا سواگت ہے تو آج کی ایسی پی یہ میں نے لیے ہے 300 گرام میدہ اس باول سے میں نے 3 باول میدہ لیے ہے آپ کوئی بھی کپ یہ باول میجرمنٹ کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں اور سبھی ناپ آپ اسی سے کر سکتے ہیں میدہ کو میں نے ڈال دیا ہے پرات میں اور اس کے بیچ پہ میں نے ایک ہول بنا دیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں تین چمچ دیشی گھی گھی اور میدہ کو ایک دم اچھے سے مکس کر لیں گے میدہ کے ریشے ریشے میں گھی اچھے سے لگ جانا جائیں تب ہی کچھ یہ ہماری سوفٹ بنے گی بلکل اس طرح سے ہمیں اس کو مکس کرنا ہے اس میں گھی تھوڑا کم ہے یہ جب اس میں ایک چمچ گھی اور آڈ کر رہی ہوں پہلے ہم نے مسٹی بھان دی تو یہ اچھے سے نہیں بند پائی تھی اس لئے ہم نے اس کے명이ی این چمچ گھی اور آڈ کیا ہے اب اس کو مکس کر لیں گے اور اب دیکھئے یہ مسٹھک دنم اچھے سے بند رہی ہے تو ہمیں اتنا ہی اس کا ٹیکچر چاہیے اب میں نے لیا ہے ایک بالک پانی میدہ کا دو ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی آڈ کرتے ہوئے ہی تیار کرنا ہے اگر ہم زیادہ پانی ڈال دیں گے تو ڈو سوفٹ ہو سکتا ہے اور ہمیں اس کا پوری جیسا ہارڈ ڈو تیار کرنا ہے تو اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے ہوئے اس کا ڈو تیار کریں گے بلکل دھیان سے تو یہ دیکھئے ایک بال پانی ہمارا لگ گیا ہے اب اس میں میں نے دوسرا بال پانی لیا ہے تھوڑا سا پانی اس طرح سے چھلکتے ہوئے ہم اس کو ڈو تیار کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئے اور تھوڑی بھی یوسفل لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں تو یہ دیکھئے ڈو ہمارا لگ گیا ہے اور یہ دیکھئے ایک دم پرفیکٹ ڈو لگ گیا ہے ہمیں اس کو بس اتنا ہی رکھنا ہے اب اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے اور جب تک کہ ڈو ریشٹ پر ہے تب تک ہم فلنگ کی تیاری کر لیتے ہیں یہ دیکھئے دوسرے بول میں سے تھوڑا سا ہی پانی لگا ہے سارا بچ گیا ہے تو یہ میں نے لیا ہے ایک کٹوری سوجی وزن میں بتاؤں تو یہ 100 گرام ہے اور اس کے ساتھ میں میں نے لیا ہے 500 گرام ماوا یعنی کی کھویا اب کڑھائی میں نے لو فلنگ پر گرم ہونے کے لئے رکھ دی ہے اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ گھی اب اس میں میں نے ڈالا ہے سوجی اس کو ہم لگاتا چلاتے ہوئے لو ٹو میڈیم فلنگ پر اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے جب سوجی اچھے سے پک جاتی ہے تو اس میں بہت اچھی خصب آنے لگتی ہے اور اس کا کلر ہلکا چینج ہو جاتا ہے تو دیکھئے سوجی پکتے ہوئے 7 سے 8 منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم نے لو ٹو میڈیم فلنگ پر سیکھا ہے پھر یہ دیکھئے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک باول میں تو دیکھئے سوجی ہم نے ایک باول میں نکال لی ہے اب اسی کڑھائی میں میں ڈال رہی ہوں خووا یعنی کی ماوا اس کو ہم اس طرح سے توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو اسے گریٹر سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں خوئے کو ہم لو فلنگ پر لگاتا چلاتے ہوئے اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے خوئے کو ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑنا ہے نہیں تو یہ جل جائے گا جیسے جیسے خویا پکتا جائے گا ویسے اپنے آپ یہ دیر دیرے سوفٹ ہوتا جائے گا آپ چاہے تو گھر کا بنائے وقت خوئے کا بھی یوز کر سکتے ہیں خوئے کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں دو چمچ کٹے ہوئے بھادام دو چمچ کٹے ہوئے کاجو دو چمچ کشمش آدھی چمچ الائچی پاوڈر اور ایک چمچ چلونجی ڈرائی فورس آپ اپنے پسند کے امسار کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک کٹوڑی ناریل کا برادہ یہ میں نے سابوت ناریل کو مکسی میں پیس لیا تھا اور یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو بجار میں جو ناریل کا برادہ ملتا ہے ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ وہ ہے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھئے ان سبی کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب اسی میں میں نے ایڈ کیا ہے سوڈی سوڈی کو بھی ہم ماوے کے ساتھ میں اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے سوڈی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم فلم کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہلکا تھنڈا ہو گیا ہے اسنا کہ ہم اس کو ہاتھ سے چھوپا رہے ہیں اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کھانڈ آپ اس کی جگہ بورا یا پی سی و چینی کا بھی یوچ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایڈ کر رہی ہے دو کٹوری کھانڈ اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کھانڈ سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو دیکھئے اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا چکے دیکھا تھا میٹھا تھوڑا سا کم ہے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تین چمچ کھانڈ اور اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کم مٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ دو کٹوری ہی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو میں نے نکال لیا ہے ایک باؤل میں میدہ کا ڈو بھی ہمارا تیار ہے یہ دیکھئے یہ پہلے سے کتنا زیادہ سوفٹ ہو گیا ہے ہم نے جب ڈو تیار کیا تھا تب ہی تھوڑا ہار تھا اور اب ایک دم سوفٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم رول کر کے اس کی لوئی تیار کریں گے اس کی ہمیں چھوٹی چھوٹی پوری کی جیسی لوئی تیار کرنی ہے اس کی میں نے تین لوئی توڑ کر تیار کر لی ہے اب اس میں ہم ایک لوئی کو ہاتھ میں لیں گے اور اس طرح سے گول گھوماتے ہوئے ایک پیڑا تیار کریں گے یعنی کہ ایک بول تیار کریں گے اس طرح سے گجیاں بنا کے جرور ٹرائی کیجئے اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے تو یہ دیکھئے تینوں بولز ہماری تیار ہو گئی ہے اور یہ سب ہی بولز ہم نے سیم پروسس سے تیار کر لی ہے اب اس میں سے ہمیں ایک لوئی لیں گے اور چکلے پر رکھ کے اس طرح سے بیلنسے اس کو بیل لیں گے اس کو ہمیں پوری کی سائز کی ہی بیل نہیں ہے یا پھر جتنا ہمارا گجیاں بنانے کا سانچہ ہوگا ہم اس سائز کی بیل لیں گے یہ دیکھئے اس کی تکنے ساتھ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنی رکھی ہے ایک دم بڑھیا ہے یہ یہ میں نے لیے ہیں دو گجیاں بنانے کے سانچے ایک یلو قدر کا اور ایک ریڈ قدر کا آپ کے پاس جیسا بھی ایویلیبل ہو آپ وہی یوز کر سکتے ہیں تم اس میں سے ایک سانچہ لے کر اس کو کھول لیتی ہوں اور یہ جو ہم نے پوری بیل کے تیار کری ہے اس کو ہم سانچے پر رکھ لیں گے اور یہ میں نے لیا ہے سوجی ماوی کا مکشر تو سانچو کا ہم لے رہے ہیں اپنے ہاتھ میں اس میں ہم مکشر رکھیں گے سینٹر میں اس میں میں رکھ رہی ہوں دو چمچ مکشر جتنا بھی آپ کے گجیاں میں آپایا ایجیلیا بھرپا اتنا ہی آپ اس پر مکشر ایڈ کیجئے تو میں نے اس میں ڈھائی چمچ مکشر رکھ دیا ہے اب یہ میں نے لیا ہے والد میں پانی پانی ہم اس کے کارڈنر پر سبی طرف اچھے سے لگا دیں گے پانی لگانے سے گجیا ایک دم اچھے سے سیل ہو جاتی ہے اور اس میں سے مکشر بہار نکلنے کے چانچ ہم بلکل بھی نہیں رہتے اور مکشر کو ہم اس طرح سے ہلکا ہلکا دبا دیں گے جس سے یہ ایجیلی بند ہو پائے تو یہ دیکھئے اس کو ہم اس طرح سے پکٹ کے سبی طرف سے اچھے سے دبا دیں گے اور یہ جو ایکسٹر بہار نکل رہا ہے اس کو ہم اس طرح سے نکال دیں گے یہ بہتی ایجیلی نکل جاتا ہے یہ دیکھئے ایک دم آسانی سے نکل گیا ہے اب اس کو ہم دھیرے سے کھولیں گے یہ دیکھئے اور جس کے سائٹ کے کورنر ہے اس کو ہم بلکل دھیرے سے آرام سے نکالیں گے جس سے کی گجیاں نہ ٹوٹیں اور یہ دیکھئے یہ ایک دم آرام سے نکل گئی ہے یہ دیکھئے ہماری ایک دم پرفیکٹ گجیاں تیار ہے اس طرح سے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں بہت ہی ایجیلی تیار ہو جاتی ہے اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ایک پلیٹ میں اور ہم دوسری اس پر یہ رکھ لیں گے پوڑی ہمیں اتنی بڑی بیل نہیں کہ نیچے سانچا ایک دمچے سے کور ہو جائے ہمیں سانچا دکھنا نہیں چاہیے اب اس پر ہم رکھیں گے ماوہ اور سوڈی کا مکچر گجیاں میں مکچر بھرتے سمیں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ مکچر ہم سینٹر میں ہی رکھیں اور جتنا اس میں ایجیلی آپ آئے ہم اتنا ہی مکچر ایڈ کریں اور مکچر ہمارا سائیڈوں میں کورنرز پر بلکل بھی نہیں لگنا چاہیے نہیں تو گجیاں کھل جائے گی اور پانی لگا کے سیل پیک کرنا بہت زیادہ جروری ہے پانی سے یہ ایک دمچے سے پیک ہو جاتی ہے نہیں تو یہ گجیاں تیل میں کھل جائے گی تو پورا تیل خراب ہو سکتا ہے اب اس کو سبھی کورنرز سے اچھے سے دباتے ہوئے اس کا ایکسٹر پارٹ نکال دیں گے اور اس کو دھیرے سے دھیان سے کھولیں گے اور اس کو ہم سانچے سے اس طرح سے الگ کر لیں گے گجیاں تیار کرتے سمیں ہم چھوٹ چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں گے تو گجیاں ایک دم بڑیا تیار ہوئے گی بلکل بھی نہیں فٹے گی تو دیکھئے دوسری گجیاں بھی ہماری ایک دم تیار ہے اور اس پر کتنا بڑیا شیپ آیا ہے سانچے کا اس کو ہم رکھ دیتے ہیں پلیٹ میں اس طرح سے ہم کئی ساری پھوڑیا ایک ساتھ بیل کے تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فیل کر سکتے ہیں اور جو گجیاں بلانے کے بعد ایکسٹر پارٹ بستا ہے اس کو بھی ویش نہیں کرنا ہے اس کی ہم پھر سے لوئی تیار کر کے ان کی بھی گجیاں تیار کر سکتے ہیں تو دیکھئے سب ہی گجیاں ہم نے تیار کر لی ہے اور تھوڑا سا پلنگ ہمارا بچ گیا ہے اس کو بھی ہم ہلوہ بنانے میں یوز کر سکتے ہیں یہ ویش نہیں ہوتا ہے کڑا ہی میں ریفائن میں نے پہلے ہی گرم ہونے لئے رکھ دیا تھا اس میں ہم میدہ کی ایک بول ڈال کے چیک کریں گے تو دیکھئے اس طرح سے ببلز آ رہے ہیں تو تیل پر فیکٹلی گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایک ایک کر کے گجیاں چھوڑتے جائیں گے جب یہ پک کے ایک طرف سے تھوڑی براؤن ہو جائے گی تب ہم اس کو پلٹیں گے تو دیکھئے ایک سیٹ سے ہلکی ہلکی براؤن ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم سبھی گجیاں کو اس طرح سے پلٹ دیں گے فلم ہم نے میڈیم رکھی ہوئی ہے گجیاں کو دونوں سیٹ سے پلٹتے ہوئے گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کرنا ہے ہماری ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی پہلا ایکن کو پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو یہ لیجئے سبھی گجیاں پک گئی ہے اور یہ دیکھیں کتنا بڑیہ اس میں گولڈن کلر آیا ہے اب اس کو ہم نکال دیتے ہیں پلٹ میں اور دوسرے رون کی گجیاں کر لیں گے اور اس ڈوو میں ہماری ٹوٹل پندرہ سے سولہ گجیاں بن کے تیار ہوئی ہے تو دیکھیں سبھی گجیاں ہماری تیار ہو گئی ہے ایک گجیاں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک دم سوفٹ بنی ہے گجیاں اور آپ اس کی فیلنگ دیکھ سکتے ہیں ایک دم اندر تک اچھے سے بھری ہوئی ہے یہ اس طرح سے گجیاں بنا کے جرور ٹرائے کیجئے شکریہ شکریہ بھرمی